کون سی اولاد اچھی اولاد کہلائے گی اور کس اولاد کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ اچھی اولاد نہیں ہے اچھا وہی ہے جسے شریعت نے اچھا کہا برا وہی ہے جسے شریعت نے برا کہا ایک تجربے کی بات ہے کہ اگر صاحب علم اولاد ہوتی ہے نا تو وہ قدم قدم پر اپنی دعا کرتی ہے نمازوں میں بھی جب دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام میں جو والدین کے لیے دعا کرنے کا انداز ملا رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرا میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے اس نے چھٹپن پر مجھ پر رحم فرمایا کہ جب بچہ گرتا تھا تو ماں لپک کے جاتی تھی کہ میرے بچے کے موں میں کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا کہیں چھوڑ تو نہیں لگ گئی اور باپ جب وہ گرتا تھا تو اس کی تربیت کرتا تھا بیٹے ایسے نہیں ایسے چلو اور جب وہ باپ کی تربیت کے مطابق چلتا تھا تو گرتا نہیں تھا جب باپ اس کو زندگی کے مراحل میں مشورہ دیتا تھا تو وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑ جائے کرتا تھا تو ایسے ہی اگر نیک اور صالح اولاد وہ اپنے پیچھے چھوڑے گا کہ اچھی اولاد کا جو میار ہے وہ یہی ہے کہ وہ نیک اور صالح ہو شریعت کی پابند ہو سنت کی پابند ہو گناہوں سے بچنے والی ہو اتق اللہ یعنی رب کا خوف رکھنے والی ہو تو بالیقین یہی اچھی اولاد ہے لیکن اس کے برعکس جو ہمارا سوشل سوسائٹی کا ایک مزاج ہے کہ دنیا داری میں بڑی سٹیبلائزڈ ہو ٹھیک ہے اس کو نماز کے فرائز نہ پتا ہو لیکن وہ پی ایچ ڈی کر کے بیٹھی ہو تو یہ اگرچہ سوسائٹی میں بہت اچھا میار ہے لیکن اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ پی ایچ ڈی بھی اگر کسی بھی فیلڈ کے اندر کر لیتی ہے اگرچہ اگرچہ اگر وہ اسلام کے تصور سے آشنا ہے اگر وہ شریعت کے پامندے تو یقینا یہ اس کی دنیاوی تعلیم بھی اس کو سہارا دے گی لیکن فقط اس پر تقیہ کر لینا فقط اسی پر اعتماد کر لینا فقط اس کو ہی تربیت کی اصل سمجھ لینا یہ میار سٹینڈرڈ نہیں ہے اس کو اچھا میار تصور نہیں کیا جائے گا سلمان بھائی بہار ممالک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو عالی تعلیم کے لیے بہار بھیجتے ہیں لیکن حقیقتاً وہاں جو تجربات ہوئے کہ وہاں پر وہی اچھا ہے جو شریعت کا پامند ہے یعنی اگرچہ وہ ریسرچ کر رہا ہے وہ اچھی پڑھائی کر رہا ہے لیکن وہ نماز کا پامند ہے الحمدلہ دعوت اسلامی کا محل سب جگہ موجود ہے تو وہ الحمدلہ کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہفتہ وارشتے ماں میں بھی آ رہا ہے ان کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے تو پھر ہم یہی میار دیتے ہیں کہ اچھی اولاد وہی ہے جو نیک اور صالح ہو کہ چاہے دنیا کے کسی کونے پہ ہو یا مرنے کے بعد بھی آپ کے زندہ رہے وہی ہے جو شریعت کے پامند ہے یا مرحبا